فضل رحمان کا کہنا ہے کہ پارلیمان بدقسمتی سے عوام کی خدمت کام اور طاقتور کی خدمت زیادہ کر رہی ہے حکومت اپنی مدد پوری کرتی نظر نہیں آ رہی اگر وہ غلط کام کے لیے بزید رہے تو جے یو آئی ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کریں کیوں نہ ہم عدارتی اصلاحات کی طرف جائیں حکومت کسی قسم کا مصودہ دینے کیلئے آمادہ نہیں ہو رہی غالباً ایک کافی انہوں نے بیپرس بارٹی کو دی تھی اور بالآخر خدا خدا کر کے ایک کافی انہوں نے حملی دیتی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کافی اور ہماری کافی ایک جیسے ہوگی یا ایک جیسے فرق ہوگا یہاں پر ہمیں ایک بدریتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیشنٹ پورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالت یہ ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخارفین کی گردنزدری کرے اور اپنے مفادات کے لئے اس کو استعمال کرے بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں لیکن اس موقع پر اور اس طرح کا کرتب دکھانا اس کی پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے وہ ذرا آپ خود سوچ لیں اگر وہ غلط چیز پر مصرح ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لئے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ تار تار کے اور مفادات کی تو پھر تو ایک سعودہ گری والا ایک کام ہوگا اگر انہیں ایسی حرکت کی اور ہم نے اس پر ردعمل دیا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کیا یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کی عموموں کی ترجمان ہے میرے خیال میں نہیں ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے اور فوری طور پر ہم دوبارہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ہے ہمارا بنیادی اصول آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے کے جیور پورا کر لیں میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے کہ بدقسمتی سے وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ ہے